بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیوں نے بائیوں کا خون بہا دیا تھا البتہ حسن بن سبا اور اس کے باطنی فرقے کی خلاف نفرت کا ایک توفان اٹھایا تھا ہر کسی کو معلوم تھا اور ہر کسی کو بتایا گیا تھا کہ یہ سارا فتنہ باطنیوں نے زمین دوست طریقوں سے شروع کیا تھا ابو مسلم راضی ابھی مرو میں ہی تھا اس نے اپنا لشکر اپنے شہر رے کو بیج دیا تھا وہ خود اس لئے روکیا تھا کہ مرو میں تینوں بائیوں سلطان بڑھ کے عروق سلطنت کی تقسیم کے متعلق امور تھائے کرنے تھے اس نے دو چار دنوں بعد وہاں سے ریک و روانہ ہونا تھا مزمل آفندی اور اس کا ساتھی بن یونس موت کے شکنجے سے نکل آئے تھے انہیں دودھ اور شہد پلایا جا رہا تھا اور ایسی غزات دی جا رہی تھی کہ ان کا جو خون زائع ہو گیا تھا وہ پورا ہونا شروع ہو گیا زخم بھی ٹھیک ہو رہے تھے اور اب وہ دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے تھے اور بڑی آسانی سے باتیں بھی کر لیتے تھے سلطان برکیاروک اور ابو مسلم راجی کو جب پتا چلا تھا کہ مزمل آفندی زخمی ہو کر آیا ہے دونوں بڑی تیجی سے محل میں آئے اور اسے دیکھا تھا انہوں نے طبیب اور جراخ سے کہا تھا کہ یہ بہت ہی قیمتی آدمی ہے اسے ہر قیمت پر زندہ رکھنا ہے اور پھر اس میں وہی روحانی اور جسمانی توانائی پیدا کرنی ہے جو زخمی ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی امیر محترم مزمل نے ابو مسلم راجی سے کہا میں آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوری طرح سہتیاب ہو کر میں اپنے اس ساتھی بن یونس کے ساتھ قلعہ علموت جاؤں گا اور حسن بن سبا کو قتل کر کے ہی واپس آؤں گا ورنہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا پہلے سہتیاب ہو لو ابو مسلم راجی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ تو ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ حسن بن سبا اور اس کے باطل فرقے کو ختم کرنے کیلئے ہمیں اپنی جانوں کی قربانیت دینی پڑیں گی ابھی اپنی خون کو اتنا جوش نہ دو پہلے تن درست ہو جاؤ دو تین دنوں بعد ابو مسلم راجی مرو سے رے کو روانہ ہونے لگا سلطان برکیاروک اس کے بائیوں اور اس کی ماں نے ابو مسلم راجی کو شاہانہ طریقے سے بڑے تفاق سے رخصت کیا اس کی مزید تعظیم اس طرح کی گئی کہ وزیر آزم عبدالرخوان سمیری اسے الویدہ کہنے کیلئے شہر سے بہر تک اس کے ساتھ روانہ ہو گیا وہ دونوں پہلو بپہلو گھوڑوں پر سوار چل پڑے ان کے پیچھے آٹھ دس محافظوں کا دستہ تھا اس کے پیچھے اونٹوں اور ایک خچر گاڑی پر سامان وغیرہ جا رہا تھا سمیری بائی چلتے چلتے ابو مسلم راجی نے سلطان کے وزیر آزم سے کہا ان لڑکوں پر نظر رکھنا اور انہیں قابل میں رکھنا آپ کا کام ہے بے شک برکیاروک راستے پر آ گیا ہے لیکن جوان آدمی ہے کہیں بھٹک نہ جائے اور دوسرے بائی اس سے چھوٹے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عقل کے بجائے ذاتی جذبات سے سوچنا اور عمل کرنا شروع کر دیں حسن بن سبح کا قلعہ کمہ اتنا آسان نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں انہیں کھولی جنگ اور حملے سے ختم نہیں کیا جا سکتا میں علموت کی بات کر رہا ہوں ہمیں کچھ اور طریقے سوچنے پڑیں گے بہرحال میں آپ سے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرض آپ کا ہے ان لڑکوں پر بروسہ نہ کرنا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے زمین کے نیچے نیچے کیسی کیسی کاروائیاں کی ہیں عبدالرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ کا ہم خیال ہوں آپ کے ساتھ رفتہ رکھوں گا آپ نے بجا فرمایا ہے یہ کام ہم جیسے تدربکار اور گہری سوچ فکر والے آدمیوں کے کرنے کا ہے اللہ آپ کو اپنی آمان میں رکھے عبدالرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی ایک غریب سا عدیر عمر آدمی ان کے راستے میں سامنے آن کھڑا ہوا اس کی خشخشی داڑی تھی اور وہ بوسیدہ سچوگا پہنے ہوئے تھا اس کے چہرے پر اداسیوں کی گہری پرچائیاں تھی اور تاثر ایسا جیسے وہ مظلوم ہو اور التجا کرنا چاہتا ہو اب مسلم راضی بڑا ہی رحمدل آدمی تھا عبدالرحمن صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمدلی میں کم نہ تھا دونوں نے گھوڑے روک لئے یا امیر اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر ذرا آگے ہوتے ہوئے کہا ذرا رک جاؤ اور ایک مظلوم باپ کی پریاب سنتا جا کہو میرے باہی اب مسلم راضی نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں تمہاری پوری مدد کروں گا پھر یہاں سے آگے قدم اٹھاؤں گا یا امیر اس مفلوق الحال آدمی نے زمین پر گھٹنے ٹھیک دیے اور ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا لڑائی تو امیروں اور بادشاہوں کی تھی لیکن میرا ایک ہی ایک جوان بیٹا اس لڑائی میں مارا گیا ہے اگر میرا بیٹا کفار کے مقابلے میں لڑتا ہوا جان دے دیتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی بلکہ میں فخر سے اپنا سر اونچا کر کے کہتا کہ میں نے اپنا اکلوتا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے لیکن یہ کیسی لڑائی تھی جس میں بائی بائی کا دشمن ہو گیا اور تم اپنی فریاد سناو میرے بھائی ابو مسلم رازی نے کہا وہ تو میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے تم جو چاہتے ہو وہ بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کروں اے رحمدل امیر اس آدمی نے کہا تیرے متعلق جو سناتا تو ویسا ہی نکلا اللہ نے تیرے دل میں رحم ڈالا ہے کچھ رحم مجھ پر بھی کر دے یہ آدمی جس نے گھٹنے پہلی ہی زمین پر اٹھے کے تھے سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں بولا میں جانتا ہوں کہ سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے لیکن میں تیرے آگے سجدہ کرتا ہوں کھڑے ہو کر بات کرو بائی ابو مسلم رازی نے کہا مجھے گناہگار نہ کرو کہو کیا بات ہے اس آدمی نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر ہاتھ جوڑ کر بولا مجھے بتا اے امیر میں کہاں جاؤں میری فریاد کون سنے گا تو گھوڑے پر سوار ہے اور میں خاک نشین ہوں میری آواز تیرے کانوں تک نہیں پہنچ پائے گی ابو مسلم رازی کی رحمدلی اور انسان دوستی کا یہ عالم تھا کہ وہ گھوڑے سے اتر آیا وہ پہلی ہی یہ صدمہ دل پر لیے ہوئے تھا کہ اس آدمی کے بیٹے جیسے نہ جانے کتنے بیٹے خانہ جنگی میں مارے گئے ہیں اب وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک غریب آدمی جس کا اکلوتا بیٹا مارا گیا ہے اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے ابو مسلم رازی اس کے قریب پہنچا تو وہ آدمی ایک بار پھر سجدے میں چلا گیا رازی نے دیکھ لیا تھا کہ اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے اس نے اس مظلوم آدمی کی اوپر جھک کر اس کی دونوں بغلوں میں ہاتھ رکے اور اسے اٹھنے کو کہا اور اسے اٹھانے بھی لگا اس وقت ابو مسلم رازی رکو کی حالت میں اس آدمی کی اوپر جھکا ہوا تھا اور وہ آدمی اس کے نیچے تھا اس آدمی نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھتے اٹھتے اپنے بوسیدہ چوگے کے اندر کیا اور پھر بڑی تیجی سے ہاتھ باہر نکالا فیشتر اس کے کہ ابو مسلم رازی یا کوئی اور دیکھ سکتا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں خنجر رہے خنجر ابو مسلم کے سینے میں اتر چکا تھا اس آدمی نے نیچے سے خنجر کا بار کیا تھا ابو مسلم رازی تیجی سے سیدھا ہوا تو اس آدمی نے اٹھ کر دوبارہ پھر اس کے سینے میں خنجر مارے ابو مسلم رازی تیورا کر گرا اور اس کے جسم سے خون کے خوارے پوٹ پڑے محافظ گوڑوں سے کود کر اترے اور ابو مسلم رازی کی طرف دوڑے عبد الرحمن سمیری بھی گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے ابو مسلم رازی کو سہارا دیا لیکن ابو مسلم رازی کے گھٹنے زمین سے لگ سکے تھے قاتل کو وہیں پکڑنا تھا لیکن قاتل نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنے خنجر کو دونوں خاتوں سے پکڑا اور اپنے سر کو اوپر کر کے نعرہ لگایا یا شیخ الجبل تیرے نام پر اپنی جان قربان کر رہا ہوں تیرے حکم کی تعمل کر دی ہے اس نے خنجر زور سے نیچے کو کھینچا اور اپنے دل میں اتار دیا ذرا سی دیر وہ پاؤں پر کڑا رہا پھر گر کر ایک طرف کو لڑو گیا محافظوں نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ مر چکا تھا چونکہ وزیر آزم اور ریکہ امیر جا رہے تھے اس لئے لوگ راستے کے دونوں طرف اکٹے ہو گئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ایک آدمی نے امیر ریکہ کو قتل کر دیا ہے تو وہ قاتل پر ٹھوٹ پڑے اسے تلواروں اور خنجروں سے کھیما کر دیا اور جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اس نے فتر اٹھا اٹھا کر اسے مارے اور ذرا سی دیر میں قاتل کے جسم کے چھچڑے کر دیئے ابو مسلم رازی کی لاش گھوڑے پر ڈال کر واپس سلطان بر کیرو کے محل میں لے جائی گئی وہاں تو کوہرام بپا ہو گیا ابو مسلم رازی کی میت کو مرو میں ہی آخری غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا تھا ایک قاست کو رے کی طرف دوڑا دیا گیا تھا کہ وہ ابو مسلم رازی کے خاندان کو اس حادثی کی اطلاع دے دے اور یہ بھی بتائے کہ اس کی میت لائی جا رہی ہے ابو مسلم رازی ایک تاریخ ساز شخصیت تھی حسن بن سباہ نے اسے قتل کروا کر ایسا خلا پیدا کر دیا تھا جسے اب کوئی اور پورا نہیں کر سکتا تھا جب ابو مسلم رازی کے میت رے پہنچی تو سارا شہر ہی ٹھوٹ پڑا ہر آنکھ عشق بار تھی اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اسے باطنیوں نے قتل کیا ہے لوگ بلند آباس سے حلف اٹھا رہے تھے اور یہ اہد کر رہے تھے کہ وہ اپنے امیر کے خون کا انتقام لیں گے اس قتل کی اطلاع شہر سے باہر دور دور تک پہنچ گئی تھی اور لوگ جوک در جوک چلے آ رہے تھے جب جنازہ اٹھا ترے کی فضا میں صرف آہو بکا اور عورتوں کے بین سنائی دے رہے تھے جنازہ گڑ دوڑ کے میدان میں پڑا گیا عورتیں چتوں پر کھڑی رو رہی تھی اور بچے بھی جنازے میں شامل ہو گئے تھے لوگوں کا اتنا بڑا حجوم کبھی کم ہی دیکھنے میں آیا تھا جنازہ ابل مزفر مجید فاضل اسفیحانی نے پڑھایا جنازے کے بعد اس نے لوگوں کو بیٹھ جانے کو کہا پھر اس نے بلند آواز میں لوگوں کو مقتصر سا خطاب کیا اے لوگو ابل مزفر مجید فاضل اسفیحانی نے کہا خوش میں آؤ اور اپنے دین اور ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرو ابو مسلم راضی کو اس ابلیس خاصم بن سبا نے قتل کر آیا ہے اس سے ہماری قوم کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی صرف ابو مسلم راضی ہی کر سکتا ہے لیکن اہد کر لو کہ ہمیں ایک اور ابو مسلم راضی پیدا کرنا ہے پروانے جل جل کر مرتے رہتے ہیں اور شما جلتی رہتی ہے ہمیں اسلام کی شما کو جلتا رکھنا ہے اور اس پر اسی طرح جل جل کر مرنا ہے انسان مرتے جاتے ہیں لیکن دین اور ایمان زندہ رہتے ہیں کچھ اور انسان آتے ہیں جو پہلے انسانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں اب ہر آدمی اس عظم کو اپنے ایمان میں شامل کر لے کہ حسن بن سبا کو قتل کرنا ہے اور اس کے پرکے کا نام و نشان مٹھا دینا ہے لیکن سوچنا عقل سے جذبات کی شدت اور جوڑ سے نہیں لوگوں میں اس قدر جوش و خروش اور ایسا غم و وساطہ کہ انہوں نے اس عالم کی آگے کوئی بات نہ سنی اور نعرے لگانے شروع کر دیئے اگر انہیں اشارہ بھی دی دیا جاتا کہ ابھی قلع علموت پر حملہ کرنا ہے تو سب اسی حالت میں چل پڑتے اور کچھ بھی نہ سوچتے فاظل اسپیہانی نے ہاتھ کڑے کر کے لوگوں کو خاموش کیا اور دعا پڑنے لگا لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور خجوم میں سے راستہ بناتا ہوا مجید فاظل اسپیہانی کے پاس جا کڑا ہوا وہ اس عالم کے پہلو کے ساتھ کڑا تھا اے لوگوں اس آدمی نے کہا تم جوش میں آ کر نعرے لگا رہے ہو تم نہیں جانتے کہ خسن بن سبا کو قتل کرنا کس قدر مشکل کام ہے اس کے لئے صرف دو تین آدمیوں کی ضرورت ہے میں اس کے لئے اپنے آپ کو اور اپنی جان کو پیش کرتا ہوں مجھے دو آدمیوں کی ضرورت ہے تم ابھی بیٹھ جاؤ میرے عزیز ابل مظفر مجید فاظل اسپیہانی نے اس آدمی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ معاملہ ایسا نہیں جو یہاں جذبات کے جوش میں تیہ کر لیا جائے اس پر بعد میں غور کیا جائے گا میں نے غور کر لیا ہے اس آدمی نے کہا اور بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا ہوا میں لہرایا اور اس کا یہ خنجر ابل مظفر مجید فاظل اسپیہانی کے سینے میں اس دگا اتر گیا تھا جہاں دل ہوتا ہے اس شخص نے دو وار عور کیے اور بیشتر اس کے کے لوگ اٹھ کر اسے پکڑ لیتے اس نے اپنا خنجر ہوا میں بلند کر کے نارا لگایا شیخ الجبل کے نام پر اور خنجر اپنے دل میں اتر لیا وہ گرا اور مر گیا یہ ایک اور تاریخی شخصیت تھی جسے حسن بن سباہ نے قتل کر آیا تھا مجید فاظل اسپیہانی صرف عالم ہی نہیں تھا بلکہ وہ عمل کے میدان کا سپاہی تھا حقیقت پسند اور کچھ کر کے دکھانے والا تھا ابو مسلم راضی اور مجید فاظل اسپیہانی کے قاتل دو تین دن پہلے قلعہ علموت سے آئے تھے ابو مسلم راضی کو دفن کر دیا گیا اور اس کے پیرو استاد مجید فاظل اسپیہانی کی مید کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے اگلی روز اسی بے پناہ اور بے قابو حجوم نے اپنے اس عالم ابو المظفر مجید فاظل اسپیہانی کا جنادہ پڑا بے قابو اس لیے کہ ہر کوئی غم و غصے سے پھٹا جا رہا تھا لیکن یہ لوگ اب قیادت سے محروم ہو گئے تھے سلطان برکیاروک اور اس کا وزیر آزم عبد الرحمن سمیری وہیں رکے رہے تھے جنازے کے بعد عبد الرحمن سمیری نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور اپنی عقل پر پردہ نہ پڑنے دے انشاءاللہ ان عظیم شخصیتوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا سلطان برکیاروک محمد سنجر ان کی ماں اور ان کا وزیر آزم عبد الرحمن سمیری مرو چلے گئے تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ رے کا شہر اور علاقہ اب مسلم راضی کے بعد اس امیر کو دیا گیا تھا ایک اشارہ ملتا ہے کہ سلطان برکیاروک نے اس علاقے کو اپنی عملداری اور نگرانی میں رکھ لیا تھا ان لوگوں کی دلوں پر بہت ہی بوجھتا ایک تو صدمہ تھا اور دوسرے یہ سوچ اور پکر کے حسن بن سباہ کا حد کس طرح ہوکا جائے مرو پہنچتے ہی ان لوگوں نے اپنے سالاروں کو بلایا اور باقیدہ اجلاس میں اور کیا گیا کہ باطنیوں کا قلعہ کمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے اس اجلاس میں کئی ایک طریقے سوچے گئے اور منصوبے بھی بنائے گئے اور اجلاس پر خاص ہو گیا ایک فیصلہ یہ ہوا کہ سلطنت کو تو دو خصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے لیکن فوج کو ابھی تقسیم نہ کیا جائے ورنہ ہمارا دشمن اتنا شوق داباز اور چالاک ہے کہ وہ ان دو خصوں کو الگ الگ الجا کر نقصان پہنچائے گا جب اجلاس برخاص ہوا تو سلطان برکیاروک اور عبد الرحمن سمیری کو دربان نے اطلاع دی کہ تین آدمی بڑی دور سے آئے ہیں اور وہ انہیں ملنا چاہتے ہیں پہلے ان کی تلاشی لوگ سلطان برکیاروک نے کہا تلاشی بڑی سختی سے لینے ہیں ان کے پاس چوٹا سا چاکو بھی نہیں ہونا ساہیے کچھ دیر بعد یہ تین آدمی کمرے میں لائے گئے اور بتایا گیا یہ بلکل نہتے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک شہر ابہر کے رہنے والے ہیں اور تجارت پیشا ہیں وہ جو مسئلہ لے کر آئے تھے وہ یوں تھا کہ اس شہر کے قریب یہ قلعہ وسم کو تھا وسم کو ایک پہاڑی تھی جس پر یہ قلعہ بنا ہوا تھا ان آدمیوں نے بتایا کہ اس قلعے پر باطنی فیدائی قابض ہو گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کسی مسلمان کو زندہ رہنے نہیں دیا انہوں نے بتایا کہ اس قلعے کی قریب سے چھوٹے بڑے قابلے اکی دکے آدمی یا پورے پورے خاندان گزرتے رہتے ہیں یہ باطنی فیدائی انہیں لوٹ لیتے ہیں اور سارا مال قلعے میں لے آتے ہیں اور یہاں سے یہ مال قلعہ علاموت جاتا ہے یہ آدمی اقل مند معلوم ہوتے تھے اور جنگی امور سے بھی کچھ واقفیت رکھتے تھے انہوں نے بتایا کہ ان فیدائیوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں اور وہ باقیدہ فوجی بھی نہیں ان میں صرف یہ طاقت تھی کہ اپنی جان پر کھیل جاتے تھے لیکن عسکری طریقوں سے بلکل ناپاکف تھے اگر آپ فوج لے کر جائیں تو آپ کو وہاں کے لوگوں کی مدد بھی مل سکتی ہے اس وفت کے ایک آدمی نے کہا وہاں سے قلعہ علاموت بہت دور ہے ان قلعہ بنگ باطنی کو کہیں سے مدد یا کمک نہیں مل سکتی اگر اس قلعے پر قبضہ کھر لیا جائے تو اتنی زیادہ باطنی ہاتھ آ جائیں گے جنہیں قتل کیا جائے اور مال و مطا اور ذرہ جواہرات کا تو کوئی حساب ہی نہیں کچھ بحث و تمہیز کے بعد سالار اوریجی نے کہا کہ وہ اس قلعہ کا محاصرہ کرے گا اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا قلعہ دور تھا سلطان برکیاروک اور عبد الرحمن سمیری نے اسے ارجازت دے دی اور محاصرے کا منصوبہ تیار ہونے لگا دو ہی دنوں بعد سالار اوریجی نے مطلوبہ فوج تیار کر لی اور رخصت ہونے لگا وزیر آزم عبد الرحمن سمیری نے اس گوچ کو رخصت کرنا تھا جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا سمیری گھر سے نکلا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں فوج تیار کھڑی تھی راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس عورت زمین پر بیٹی تڑک رہی ہے اور زمین پر ماتا مار رہی ہے وہ روتی اور بین کرتی ہے ایک آدمی اس کے پاس بیٹھ کر اسے بہلانے لگا لیکن عورت ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی میرا بچہ میرا بچہ مجھے واپس لا دو سلطان مر گیا ہے جو میرے بچے کو واپس نہیں لاتا عبد الرحمن سمیری نے گوڑا روک لیا اور اس آدمی سے پوچھا کہ عورت کی یہ حالت کیوں پو رہی ہے اس بیچاری کا ایک کم سن بچہ باطنی اٹھا کر لے گئے ہیں اس آدمی نے بتایا یہ کہتی ہے کیوں لوگوں کو جانتی ہے اور وہ ابھی شہر میں ہی ہیں لیکن اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا عبد الرحمن سمیری سے اس عورت کی یہ حالت دیکھی نہ گئی وہ گھوڑے سے اترا وہ اس عورت کو تسلید دلاسہ دینا چاہتا تھا کہ اس کے بچے کو برامد کر لیا جائے گا سمیری اس عورت کے قریب گیا اور اس پر جھکا اس عورت کے پاس جو آدمی بیٹا ہوا تھا اس نے بڑی تیزی سے خندر نکالا اور عبد الرحمن سمیری کی پیٹ میں اتار دیا پھر اسے سیدھا نہ ہونے دیا اور دو تین وار اور کیے وزیر آزم سمیری وہیں گر پڑا لوگ قاتل کو پکڑنے کیلئے دوڑے لیکن قاتل نے باگنے کی ذرا سے بھی کوشش نہ کی اس نے دو بار خندر پوری طاقت سے اس عورت کی پیٹ میں مارا اور پھر خندر اپنی دل کے مقام پر اتنی زور سے مارا کے آدھی سے زیادہ خندر اس کے سینے میں چلا گیا ظاہر ہے کہ عورت اس قاتل کی ساتھی تھی اور اسے عبد الرحمن سمیری کو جال میں لانے کیلئے استعمال کیا گیا تھا اگر یہ باطنی اس عورت کو قتل نہ کرتا تو اسے کچھ راز مل سکتے تھے یہ ایک اور تاریخی شخصیت تھی جسے حسن بن سباہ کے حکم سے ایک ودائی نے قتل کر دیا تھا پانچویں ہجری ختم ہونے میں پانچ سال باقی تھے سالار اوریزی نے اپنی پیش قدمی ملتوی نہ کی وہ قلعہ وسم کھو کی طرف کھوچ کر گیا یہاں سے قتل غارت کا ایک اور دور شروع ہو گیا جس نے تاریخ پر لرزہ تاری کر دیا تھا